سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اسلام علیکم ایم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سرکاری ٹیچرز کے لیے بری خبر ہے خاص طور پر سرکاری ملازمین کے لیے سپیشل الانس کے حوالے سے اب یہ کونسی بری خبر ہے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ملازمین سے متعلق کتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے ان کی انفارمیشن میں اپنے اس چینل میں دیتا رہتا ہوں تو بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے ملازمین کو جو سپیشل الانس دیا گیا پچیس فیصد اس کا ابھی تک فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا البتہ جو سرکاری ملازمین کا پیر رول ہوتا ہے وہ بائیس تاریخ کو ہر مہینے کی بائیس تاریخ کو جاری کر دیا جاتا ہے تو آج جیسے کہ بائیس تاریخ ہے جون کی بائیس تاریخ ہے لیکن ابھی تک سپیشل الانس کے حوالے سے فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا تو یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو اگر فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سپیشل الانس آپ لوگوں کو اگلے ماہ مل جائے گا مطلب دو ماہ کا جو سپیشل الانس بنے گا جون اور جولائی کا وہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ دیا جائے گا اس لحاظ سے ابھی تک فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا کہ ان کو سپیشل الانس دیا جائے پنجاب کے ملازمین کو اب یہاں پہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ جیسے ہی اگست کی تنخواہ دی جائے گی ملازمین کو جون اور جولائی کا جو بنتا ہے سپیشل ناؤنس وہ اگست کے ماہ میں دیا جائے گا کیونکہ جولائی کے مہینے میں بھی سرکاری ملازمین کو ڈبل تنخواہ ملے گی کیونکہ عید کی وجہ سے 23, 24 یا 25 طریق اور اب عید العظاہ ہوگی اس حوالے سے ملازمین کو اگست کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دی جائے گی جولائی کی تنخواہ وہ ایڈوانس دی جائے گی تو اس حوالے سے جتنا بھی سرکاری ملازمین نے ان کو جو سپیشل ناؤنس ہے اور جو ان کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافہ کیا گیا ہے وہ جولائی کے اینڈ میں جو تنخواہ ملے گی وہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ دیا جائے گا تو اس حوالے سے پریشان کسی بھی سرکاری ملازمین نے نہیں ہونا البتہ بہقیدہ اس چیز کا اعلان کیا جا چکا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فر وچنگ اس اللہ حافظ